بہت سے لوگ ایک question کرتے ہوتے ہیں سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں مسلمان امریکنز جو ہیں وہ مسلمانوں سے زیادہ اچھے اخلاق کردار محنت جرد کا مظاہرہ کرتے ہیں تو کیا وہ جہنم میں جائیں گے کرتا نہیں سوال بہت سے لوگ کرتے ہیں یہ غلط فہمی کیوں پیدا ہوتی ہے اسی لئے پیدا ہوتی ہے کہ ہم دین کا اصل روح نہیں سمجھتے اچھا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا یہ زیادتی نہیں کہ وہ سب کچھ کریں ہم سے بہتر اور وہاں نہ پہنچیں جہاں مسلمان کے پہنچنے کی خوشخبری ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے لئے تو کرتے ہی نہیں وہ آخرت کے لئے کرتے ہیں وہ کوئی بھی اچھا کام کس لئے کرتے ہیں آخرت میں جزاق آنے کے لئے جنت میں جانے کے لئے جب انہوں نے جنت میں جانے کے لئے کچھ کیا ہی نہیں اور ان کو پھر جنت نہ دی جائے تو کس کا قصور ہے وہ کر رہے ہیں سب کچھ دنیا کے لئے دنیا کے فائدے کے لئے اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لئے اپنی نام بری کے لئے بحیثیت قوم اپنے آپ کو بلند ظاہر کرنے کے لئے ان کے مقاصد کچھ اور ہیں اور وہ مقاصد اچیو کر رہے ہیں وہ یہ سب کچھ جنت میں جانے کے لئے کاری نہیں رہے تو پھر اگر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں نہ بھیجے تو آپ اللہ تعالیٰ کو کیوں بلیم کر رہے ہیں انہی کو کریں کہ جنہوں نے وہ منزل ہی نہیں رکھی اب یہ بھی ہو سکتا کہ انہوں بچاروں کو پتہ ہی نہیں اس کے لئے قصوروار کون ہے پھر آپ جو اپنی جنت میں سیٹ ریزارو کرائے بیٹھے ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ اس کی پھر حیثیت کیا ہے کہ آپ کو سب کچھ ایسے ہی مل گیا بائچانس مل گیا جو ان کو چانس نہ لگا اگر وہ بھی آپ کی جگہ پیدا ہو جاتے تو کیا ہوتا وہ بھی وہی جاتے جہاں آپ جا رہے ہیں لیکن ان کو یہ چانس نہ ملا آپ کو مل گیا تو جو اللہ نے آپ پر کرم کیا آپ پر نوازش کی احسان کیا اب آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ اس نعمت میں دوسروں کو شریک کر لیں کیونکہ جب تک کوئی خالق کائنات کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکاتا اس کے لئے کوئی اچھا کام نہیں کرتا اس سے انعام نہیں پاسکتا سمپل سی بات اس سے انعام نہیں پاسکتا فلن یقبل من وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت کے امتحان میں آخرت کے اعتبار سے مِنَ الْخَاسِرِينَ وہ نقصان پانے والوں میں سے ہوگا